دور جدید کی شاید سب سے بڑی ایجاد انٹرنیٹ ہے اور انٹرنیٹ کی سب سے بڑی تخلیق فیس بک ہے پاکستانیوں کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ہر نئی چیز سے خوب محضوظ ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ فیس بک ہمارے معاشرے میں ضرورت نہیں بلکہ عادت بن گئی ہے رات سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد لوگ مسنون دعائیں پڑھنے کی بجائے فیس بک کا دیدار کرتے ہیں فیس بک کی ایجاد سے پہلے اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ماحول یک سر مختلف نظر آتا ہے لوگوں کے ہاتھ میں موبائل صرف رابطے کے لیے ہی نظر آتا تھا اور افراد گپ شپ لگانے کے لیے دوست احباب کی صحبت کو ترجیح دیتے تھے لوگ غم حلقہ کرنے کے لیے دوستوں کے کاندھے تلاش کرتے تھے لڑائی جھگڑا کرنا ہو تو آستینے چڑھا کر اور ہاتھ میں گنڈاسا لے کر گھر پہنچ جاتے تھے مگر فیس بک نے آ کر انسانی وجود کی ضرورت کو کافی حد تک غیر اہم قرار دیا ہے اب جذبات اور احساسات کے اظہار کے لیے کسی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں سبی غم اور سبی خوشیاں اب فیس بک کی بدولت بیان ہو جاتی ہیں سالگیرہ کی مبارک بات بما گلدستے اور کیک کی تصویروں سے لے کر بیماری اور موت پر عیادت اور تازیت تک سب رسومات کی ادائیگی کو فیس بک نے آسان کر دیا ہے خوشی ہو تو مو پھار کر ہستے ہوئے یا دکھ و تکلیف کے اظہار کے لیے فیس بک پر اسٹیٹس کی شکل میں موٹے موٹے آنسوں والے ایموجی لگا کر فیس بکی احباب کو اپنے جذبات سے آگاہ کیا جاتا ہے نتیجتاں فیس بک پر کسی لشکر کی طرح تیار لوگ فوراں رمال لے کر پہنچ جاتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے سارے زمانے کو صرف آپ کے ہی درد و غم سے واسطہ ہے کیا ہوا کیسے ہوا کب ہوا فائف ڈبلیو ون ایچ سارے سوال ایک ہی سطر میں نظر آتے ہیں ویسے سچ تو یہ ہے کہ مرد حضرات کو خواتین کی پوسٹ پر یہ غم زیادہ شدت سے لاحق ہوتا ہے ہر کوئی عبدالستار ایدی کا جان نشین بننے کی سرطور کوشش کرتا ہے فیس بک نے لطیف جذبات کی ترجمانی بھی بڑی بے باقی سے کی ہے یہاں پر محبت اور دل بھی ہر جگہ لڑکتا پھرتا ہے جہاں کسی کی بات من کو بہائی یہ بڑا سا دل چپکا دیا فیس بک پر ہر سنف کا داخلات جائز ہے چاہے وہ عدب سے کتنی ہی گری ہوئی کیوں نہ ہو اشیاء سرف سے لے کر فلموں تک کے اشتہارات کلام اقبال سے لے کر زومانہ لطائف تک جنت سے جہنم تک کا راستہ اور معاشرتی مسائل سے لے کر سیاسی پھکڑپن تک ہر موضوع یہاں کھلے عام ہے یہ اس ریڈیو کی طرح ہے جہاں ایک ہی فریکوینسی پر بہت سارے چینل مل گئے ہوں اور سب اپنی اپنی ہانک رہے ہوں آزادی عمل و اظہار کی اس سے بڑی کوئی مثال نہیں جس کا جو دل چاہے جہاں سے چائے اٹھائے اور اپنی دیوارے گریہ پر لگا دے نہ کوئی روک نہ کوئی ٹوک فیسبوک کی بدولت آج کا بچہ جلد جوانی کی حدود پار کر لیتا ہے وہ ساری حقیقتیں جو کبھی بڑھاپے میں سمجھ آتی تھی فیسبوک نے گھول کر پلا دی ہیں گویا یہ صرف دل بہلانے کا ذریعہ نہیں بلکہ تجربات اور مشاہدات کی بھٹی ہے صرف خواب ہی نہیں دکھاتی بلکہ حقیقتوں سے بھی روشناس کرتی ہے کچھ لوگ فیسبوک پر کسی فارغ اور پرتجسس پڑوسن کی طرح ہوتے ہیں سارا وقت حریفوں کی دیوار کی کھوج میں لگے رہتے ہیں آج کتنی پوسٹیں لگیں کس پر واہ واہ ہوئی اور کس پر نکتہ چینی کی گئی اور کس پر صرف لکھ دی لانت لکھ دی گئی پہلے دل جلے اندر ہی اندر کرتے رہتے تھے کسی پر غصہ آتا اور بدلے کی اوقات نہ ہوتی تو برداشت کرتے یا بہت ہوتا تو کسی قریبی سے جلے دل کے پھپولے پھوڑ لیتے اب فیسبوک پر آتے ہیں تمہید سلاواتوں سے ہوتی ہے درمیان میں خاندانی پسے منظر بیان کرتے کرتے عدب کی سطح سے لڑکتے ہوئے انسانیت اور اخلاقیات سے بھی گر جاتے ہیں گویا حلق میں انگلی ڈال کر ساری الٹی باہر فیسبوک پر جس کا جتنا دل چاہے اوقات سے انسانیت سے اخلاقیات سے گر کر اور جامعے سے نکل کر بات کر سکتا ہے یہاں نہ تربیت آڑے آتی ہے نہ تعلیم دامن روکتی ہے اور نہ ہی خاندان کی شان باؤں پکڑتی ہے ہر شرم کو بالائے طاق رکھ کر جس کا جو دل چاہے سنا دیتا ہے یہاں سب کچھ جائز ہے کیونکہ یہ آپ کی ٹائم لائن ہے جہاں آپ جو دل چاہے کہہ سکتے ہیں کسی کو تکلیف ہے تو فالو نہ کرے انفرنٹ کر دے اور بہت ہی آگ لگی ہے تو بلاک کر دے گویا جنہیں ہم سے ملنا گوارہ نہیں ہے ہم سے ملا نہ کرے موسیقی موسیقی